کہ ہمارے حبیبِ کریم علیہ السلام نے اہلِ بیتِ تحار دعا اللہ علیہ مجمعین ان کے لحاظ سے کرام کرتے ہوئے اشارت فرمایا ایک بندہ بیت اللہ شریف کے اندر رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم جو وہاں پہ گئے جن کو جانے کا شرف ہوا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی مبارک جگہ ہے ویسے تو سارے کے سارے بیت اللہ شریف کی ہر ہر انچ پر برکت ہے ہر ہر لمحے اس میں برکتوں کا نوزول ہوتا ہے لیکن خاص وہ مقام جو رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ہے اس کا اپنا شرف ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ساری زندگی وہاں پہ رہے ایک لمحے بھی وہاں سے جدا نہ ہو دن اس کا روزے میں رہے گزرے اور رات اس کا حالتِ قیام میں گزرے نہ دن میں اللہ کی بارگاہ سے دوری کا معاملہ ہو نہ رات میں اللہ کی بارگاہ سے دوری کا معاملہ ہو اس حال میں اس کی زندگی گزر جائے یہاں تک کہ موت آ جائے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا حبیب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے باب علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں بغز تھا میرے اہلِ بیت کا اس کے دل میں بغز تھا میرے اہلِ بیت کا رضوان اللہ یعنی مجمعین اور دوسری طرف حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لحاظ سے ان کی فضیلتوں کو کیونکہ ادھر بھی سرکار ہیں ادھر بھی سرکار ہیں سمجھائے نا دونوں طرف سرکار ہیں اور دونوں کو فضیلت کس لحاظ سے ہیں سرکار کے لحاظ سے اس لحاظ سے حبیب علیہ السلام نے اصحاب کے لحاظ سے فرمایا کہ میرے اصحاب کے لحاظ سے جب بھی کلام کرو زمان روک لینا یہ سرکار نے فرمایا میرے اصحاب کے لحاظ سے جب بھی کلام کرو تو زمان روک لینا ان کے لحاظ سے کوئی برائی نہ کرنا ان کے لحاظ سے زمان تاندراز نہ کرنا ان کے لحاظ سے بدگوئیاں نہ کرنا یہ سرکار نے فرمایا اور پھر حبیب علیہ السلام نے ان کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ جو ان کے لحاظ سے بدگوئی کرے گا بدگمانی کرے گا برا انداز اپنائے گا اس پر اللہ کے بھی لعنت ہو اللہ کے فریشتوں کی بھی لعنت دونوں طرف ہمارے لئے کتنے ہی نازک ہیں جہاں ان کی محبتوں کے لحاظ سے فرمایا گیا وہیں پر ان کے اعترام کے لحاظ سے ان کی رفات کے لحاظ سے وہیں پر ان کے مقام کے تحفظ کے لحاظ سے ان کی رفت اور شان کے مرتبے کے تحفظ کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا کہ جہاں ان کے اعترام کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہے وہیں پر ان کی عظمتوں کا بھی دفاع کرنا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اعترام کے دائرے میں اس حد تک آگے بڑھ جاؤ کہ ایک ہی طرف تمہارا رخ جھگ جائے اور دوسروں کے لحاظ سے خرابی آ جائے اور نائی سرکار نے فرمایا کہ ان کی عظمتوں کا دفاع کرتے کرتے یعنی کہ دونوں کا اور ان کے درمیان ٹکڑاؤ کی سرک پیدا ہو جائے یہ بھی کیفیت نہیں کرنی